اسلام علیکم بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے رابک سیلڈ کی ریسپی یہ میں نے پارسلے لی ہے آپ یہ سمپل والی پارسلے لے سکتے ہیں یا کرلی والی بھی لے سکتے ہیں لیٹس ہے ہرے پیاز ہیں کھیرہ ہے شملا مرچ ہے لیمن ہے ٹمارٹر پیاز ہری مرچیں اور یہ کس کس ہے ویسے تو بندم کا دلیاں ڈلتا ہے لیکن یہ میں نے نا ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور بچوں کو پسند آیا تو یہ مجھے ایزی بھی لگتا ہے تو آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو پسند آئے گا ہمیں چیزوں کو چھیل کے کار لیتے ہیں اس کے پتے لیدہ کر لیتے ہیں پھر ملتی ہوں سیلڈ کو میں نے دھو کے ادھر رکھ دیا ہے ہری مرچیں آپشنل ہیں عرب لوگ تو بہت کم ڈالتے ہیں تو ہمیں ذرا سپائسی چاہیے ہوتی ہیں چیزیں تو اس لیے یہ میں خود سے ڈال رہی ہوں اب یہ پتوں کو ہم نے لیدہ کر لینا ہے چھوٹی چھوٹی جو اس کی سٹریمز ہیں وہ بے شک ساتھ میں رہے ہیں اس طرح سے ہمیں لیدہ کر لیتے ہیں پارسلی کے پتے لیدہ ہو گئے ہیں اب ہم انہیں دھو لیں گے پارسلی کو دھو کے ہم چلنی میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اچھی طرح ڈرائی ہو جائے کھیرے کو میں نے اسے چاپ کر لیے اسے بریق بریق سبزیوں کو چاپ کر کے ڈالیں گے یہ دوسرے سیلڈ کو بھی میں نے اسے بریق بریق چاپ کر لیا اسی سائز کا یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے سیلڈ میں ہم لیمان چھوڑ لیں گے پارسلی کو ایسے ہم نے بہت بریق بریق کار لیا اب ہم اسے بھی سیلڈ میں شامل کر دیں گے یہ سیلڈ سارا مکس کر لیں گے یہ میں ایک مٹھی کس کس لوں گی اور اسے گرم پانی سے دھو لوں گی ویسے تو اسے بھولتے ہوئے پانی میں بھی بھول لیتے ہیں لیکن یہ گرم پانی سے دھونے سے ہی ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی ہم سیلڈ میں ایڈ کر دیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے سیلڈ میں ہم نمک ڈالیں گے اور پسی بھی کالی مرچ اور یہ آلی وائل ہے آدھا کپ ہم اس میں آلی وائل کا ڈال دیں گے اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم مکس کر کے ہم اسے سرف کرتے ہیں سیلڈ ہمارا ریڈی ہے آپ اسے خالی بھی کھا سکتے ہیں بھرکول نیوٹریشن کے ساتھ ہے ویسے آپ اسے سائیڈ ڈش کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں سم ٹائم تو میں اس کے اوپر چکن کے پیسز جال کے چکن سیلڈ بنا لیتی ہوں کبھی فیش کے ساتھ کسی بھی آپ چیز کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں ہمس اور پیٹا کے ساتھ اسے سرف کریں انجای کریں اور میرے دوانے یا بڑکیں موسیقی